بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم زیہوریسٹک ٹاکس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئیسٹین کی بیس پر ہے جو کہ اس بارے میں آکے کیا سچیلن پیرٹس کے جو پیڈنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں تو آج اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹر چانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا یہ کوئیسٹین ہے کہ کیا آج آپ نے سرہ اخلاص اور دلودہ برہن پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنلی پڑھ لیجئے گا کوئیسٹین ہمارا صوبیہ ناصر سہبہ نے پوچھا ہے کہ کیا سچینل پیٹس اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں تو اس کا انصر ایکسپیرینس پیس پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا ہے اور موسٹلی تب جب ہم نے کلونی میں برڈ رکھے ہوتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پیڈنٹس ہی بچوں کو کھائیں یہ اردگرد رہنے والے جو دوسرے برڈ ہیں کلونی کے اندر وہ ایسا کرتے ہیں اور یہ چانسز بہت کام ہوتا ہے جیسے ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ دس سے بیس پرسنٹ برڈ ایسے کرتے ہیں ورنہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایسی چیز نظر نہیں آتی ہوتا کیا ہے کہ جب برڈ کا بچہ جو ہے وہ مٹکی سے گھر جاتا ہے اور بچے کے بھی کمپلیٹ پر نہیں آئے ہوتے اور گھرنے سے اس کے سر پر یوں باڈی پر کوئی زخم بن جاتا ہے جس سے بلڈ نکڑا ہو تو جو اردگرد کے برڈ ہیں وہ اس کو نوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی پلکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس صورت میں وہ جو ہے سکین ماس جو ہے وہ نکلتا جاتا ہے اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ ہڈیاں بچ جاتی ہیں اور ایسا میں نے خود دیکھا اور ایک بار نہیں دو چار بار میں نے یہ ریاکٹ دیکھ کر اس برڈ کو الگ کیا اب یہ موسٹلی میل پرٹ کرتے ہیں فیمل پرٹ مٹکیوں میں ہوتی ہیں انہوں نے بریڈ کی ہوتی ہے تو میل پرٹ باہر ہوتے ہیں وہ ایسا ریاکٹ کرتے ہیں جب بچہ باہر گر جاتا ہے ایج آلموسٹ مکمل ہوگی ہوتا ہے لیکن ابھی پر مکمل نہیں آئے ہوتے اور گرنے سے چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو ایسا دکھنے کو مل جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچے کو اٹھانا اور مٹکی کے اندر رکھ دینا ہے اور اگر فیمل پرٹ یا میل پرٹ اس کو دوبارہ جو ہے وہ فیڈ کروانے لگ پڑے تو dead sit وہ جب تک مکمل پڑنی آئیں گے وہ اندر رہے گا اور بہتر رہے گا باہر آ جائے گا تو وہ good condition میں ہو جائے گا لیکن اگر دوبارہ پھینکتا ہے دوبارہ اندر رکھے third time گرتا ہے تو پھر آپ کو اس کا solution find کرنا پڑے گا پہلی چیز بچے کو چوٹ لگیا تو آپ پائیوڈین کا use کروا سکتے ہیں لیکن پائیوڈین اتنی رہن نہیں لگانی کہ وہ بہ کر موہ یا آنکھوں کی طرف آ جائے ہر یہ ایک separate issue ہے آپ نے اس کا foreign treatment کرنا ہے لیکن اگر کوئی bird ایسا مجود ہے جو کہ نوچتا ہے آپ نے eye touch اس میں رکھنا ہے دیکھنا ہے کہ کونسا bird ایسے کر رہا ہے آپ نے اس bird کو پکڑ کے separate کر دینا ہے جو کہ نوچ رہا ہے لیکن یہاں پر بھی ایک point ہے اگر اس کا پیر لگا ہوئے اس نر کا یا اس مادی کا پیر لگا ہوئے اور انہوں نے breed کی ہوئی ہے تو تب آپ نے اس جوڑے کو لگ نہیں کرنا ورنہ ان کی breed بھی خراب ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر female parrot نے آپ نے بچے کو third time بھی باہر پھینک دیا ہے اور جس نے جو نوچتا ہے جو اس کو کھاتا ہے بچے کو وہ male نے بھی جو ہے اس کا بھی clutch ready ہے اس کی female parrot نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اس کو بھی لگ نہیں کیا جا سکتا تو پھر last solution ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس بچے کو پکڑ کے separate کرنے اور hand feed کروائیں hand feed جسٹ جو ہے آپ کو کروانی پڑتی ہے timely اور تھوڑی سی care کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ self ہو جاتا ہے کیونکہ یہ just 5 to 10 days کی game ہوتی ہے اور اسی میں ہی آپ کی struggle چاہیے ہوتی ہے تو اگر ایسا آپ کو دکھنے کو مل جائے اور آپ free ہیں تو آپ اس کا solution ضرور find کریں ورنہ وہ bird جو ہے وہ اس کو نوچ لے گا اس کو کھا لے گا اور نقصان ہو جائے گا باقی غلطیاں کو تاہیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں اور جب غلطیاں ہوتی ہیں تب بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو اللہ پاک ہماری غلطیاں کو تاہیاں معاف کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے question کا answer مل گیا ہوگا اور دوسرے تمام viewers کے لیے بھی یہ ویڈیو beneficial ہوگی بتائیں کیو سو مچ دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ